بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے آج سے ایک دو ماہ پہلے ہی آپ کو نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی دوہزار تئیس کی جو ریزلٹ کی ڈیٹس ہیں تمام پنجاب بورٹس کی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی اور اب جو سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ آ رہا ہے وہ اسی ڈیٹ پر آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو بتا ہے کہ جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے صبح دس بجے تو دس بج کے دس منٹ پہ ریزلٹ آناؤنس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ویب سائٹس ہیں یعنی جتنے بھی بورٹس ہیں پنجاب کے اندر جیسے گجرہ والا ہے راول پنڈی، ملتان، لہور، بورٹس، ساہی وال، ڈیرہ غازی ہان جتنے بھی بورٹس ہیں ان سب کی جو ویب سائٹ ہے وہ زیادہ لیک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے سرور پر اور بہت سارے بچے یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سرور ڈاؤن ہو چکا ہوتا اس ٹائم پر ظاہر سے بات ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ آیا اور ایک بورٹ کے اندر لاکھوں بچوں نے پیپر دیئے ہوتے ہیں تو جب وہ اپنے ریزلٹ کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی ویب سائٹ کو ایک ہی ٹائم پر ملٹیپل یوزرز ایکسیس کر رہے ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے اس کے اوپر لوڈ پڑ جائے گا اور سرور ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ایک نورمل بات ہے اور ایسا ہو جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ٹائم لی اپنا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی مارک شیٹ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل یعنی کتیس جلائی دوہزار تیس کو ٹینٹ کلاس کا ریزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے صبح دس بچ کر دس منٹ پہ تو اس کے بعد آپ نے اپنا ریزلٹ کس طرح سے چیک کرنا ہے اور ٹائم لی آپ کو کس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو مارک شیٹہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ بورڈ کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ٹینٹ کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی بھی بورڈ ہو پنجاب کے اندر ان تمام بچوں کے لیے یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ نے صبح اپنا ریزلٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اپنا گوگل اوپن کرنا ہے اپنے براؤزر میں گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے بائیس بی آئی ایس ای اور جو بھی آپ کا بورڈ ہے وہ آپ نے آگے لکھتے ہیں جیسے اگر بائیس گجرہ والا ہے تو بائیس گجرہ والا لکھیں گے بائیس لہور ہے تو بائیس لہور لکھیں گے بائیس سرگودہ ہے تو بائیس سرگودہ لکھیں گے جو بھی آپ لکھیں گے تو فرسٹ جو لنک آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو چونکہ result والا day ہے اور result کا time ہوگا تو آپ کو 10th class کے result کے ہی link سب سے پہلے نظر آ رہا ہوگا وہ کہے گا اپنا role number یہاں پر enter کریں تو آپ نے simply اپنا role number وہاں پر enter کرنا ہے اگر ایسا نہ ہوا یعنی آپ کو result والا section نہ نظر آیا تو آپ google پر direct یہ search کریں 22 آگے اپنے board کا نام لکھیں like 22 lahore آگے لکھیں result تو سب سے پہلے آپ کو 10th کے result کا ہی link ملے گا وہاں پر آپ نے اپنا role number enter کرنا ہے اور ok کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی mark sheet آ جائے گی آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں screenshot لے سکتے ہیں یا simply آپ اس کو print بھی کر سکتے ہیں control p کے ساتھ لیکن اگر website lag کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو دو سے تین دفعہ try کرنا پڑے گا لیکن دو تین attempts کے بعد وہ website انشاءاللہ open ہو جائے گی internet آپ کا fast ہونا چاہیے اگر آپ کا internet slow ہوگا تو وہ آپ کی access deny کر دے گا اور اگر internet slow بھی ہے تو تھوڑا ساپ کو wait کرنا پڑے گا تو آپ کے لیے وہ website open ہو جائے گی لیکن پھر بھی اگر آپ کو اندھا spot اپنا result find out کرنا ہے تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ sms کے ذریعے سے اپنا result find out کر سکتے ہیں تو sms کے ذریعے سے آپ کو اپنا status پتا چل جائے گا result کا لیکن mark sheet جو ہے اس کے لیے آپ کو website پہ جانا پڑے گا تو پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر website open نہیں ہو رہی تو آپ sms کے ذریعے سے اپنا جو status ہے وہ دیکھ لیں اور بعد میں جیسے کچھ دیر کے بعد server running میں آ جائے گا normal ہو جائے گا اور user کم ہو جائیں تو آپ simply website پر جا کر اپنی جو mark sheet house کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں تو پہلے اپنا status find out کر لیں تو میں آپ کو sms codes بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر board کا جو ہے اپنا ایک sms code ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنا result اس پر منگوانا ہے تو اگر ہم 22 گجرمالا board کی بات کریں یعنی جو گجرمالا board ہے اس کے لئے sms جو code ہے وہ ہے 800299 آپ نے simple message میں اپنا roll number type کرنا ہے اور simply آپ نے اس number پر send کر دینا ہے گجرمالا کے جو students ہیں انہوں نے راولپنڈی کا جو code ہے وہ 800296 ہے اس number پہ آپ نے sms کرنا ہے اپنا roll number تو آپ کو return میں ایک message آئے گا جس میں آپ کا result ہوگا اور 22 ملتان جو ہے اس کے لئے 800293 اور صحیح وال کے لئے 800292 سرگودہ کے لئے 800290 ڈی جی خان کے لئے 800295 بہاولپور 800298 فیصلہ باد 800240 اور لاہور بورڈ کے لئے 80029 یہ آپ کے پاس different sms alert codes ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو اپنا result جو ہے وہ آپ کے sms کے ذریعے مل جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک clear ہو گئی ہوگی ہر بات کہ آپ نے result کیسے find out کرنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام student کو اچھے مارکس سے کامیاب کرے اور جو بھی آپ کے مارکس ہیں آپ comment section میں ضرور میرے ساتھ share کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنے آپ کو خود حیال رکھیے گا اللہ حافظ